کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا کون میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذاتہ نے کچھ ذاتے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں جزید اور حسین کو الگ کیا ہے ایک سودخور بھی کہے اللہ غفور و رحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ آپ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پہنے والا اللہ کا قابل ہے اللہ کا نظام ظلم السطن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوتے ہیں آنکھ کا شلکنا اور جام کا شلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر مغربی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کالفجار کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا افنجعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے یہ بعد ہی اکڑ جائے اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے کیونکہ وہ ہے معافی کو پسند کرنے والا یعنیٰ بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ انشاء لو کسی کو بیزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی پہ تبصر نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں خوفناک ہیں لیکن یہ دارہت اللہ کے ساتھ ہے جب 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 ماف کرو لیکن میرا اور عاصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حطیر نہ جا جیسا علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو پھر ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی کر فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی انہیں کہا یا لانت ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی چل توبہ کرتے اس نیک نبی دساتھ دے انہیں کہا اللہ میری پشلی معاف کا میں آ گیا نیچے اترا ساتھ ہو لیا اس علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا اکت ہوا گیا ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلاتے ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردہ دار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں تو میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا نسیم ویکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو روتے نہیں دیکھا ہر مومن کی دل میں ایمان ہے ارفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے کترے اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروکے لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک ہے میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پگڑی نہ اشاد نہ ہر چیزی مو پہ مار دی جائے گی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گا یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے طرف میان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو ماف کرتا جب انہوں کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتبے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دوراؤں کیا کہا کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو ماف کر تو وہ کہا یوسف بہت تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو ماف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو ان کیامت کے دیمے دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی تک تو ایک دور لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیشے مڑھ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھیں تو اللہ دونوں کو واپس بلا دیکھیں ہاں بھئی تو انہیں دوڑ کے انہوں لگائی آگے دیکھنے لئے جہنم ہے کہے گا یا اللہ تیری نامانی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کم پیشے مر مر کے دیکھ رہا تھا کہا یا اللہ تیرے بارے میں سونا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہہ گا چلو تاڑی گالی میں نے بڑی چنگی لگی جاؤ جنت میں سے لے جائے معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی نظمت میں جنت دے دوں گا اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لیا امنا اللہ کہہ گا جا کسے کو لیا میں تن جنت دے دیں وہ یا اللہ ہکتا میں لپ جانی وہ اپنی امنا ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں پناہ پناہ کی پتہ اصلا ان سے ہکتو تھوڑ جا لی ہے کیا پتہ ساڑیوں ہکتوڑ جا لی ہے عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدمی اس کی حائل سنے گا ہوتی ہویا ہی کہہ ایک نیکی تو مار کھا گیا کہہ گا موجاں گیا تیرا کم بڑ گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول ہائی ہکو تو لے جا میرے گڑے کم تو لے جا میرے گول ہوئے تم ہی اگے نہ ہوئے تم ہی اگے جا تو لے جا وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے کہہ یاللہ میرا کم بڑ گیا اورے کیسے بن گیا کہہ ہوں کہتا ہے میں دیتا ہوں کہا اس کو بلاؤ اس کو بلائے جائیں ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہ جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہ یاللہ میرے کسی کام میرے لئے تو تیرا میں ہیک نیکی نلکی جنت لے سکا تو اللہ تعالی فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفنا یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفنا چیز ہے لیکن اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان کیونکہ اللہ اثر اگر میں عاصف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کیا کہ گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارہ تا نہیں کروگے دوبارہ تا نہیں کرو اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کروگے میرا بندہ میری بندی توبہ کا برطن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں ہے لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے